اسلام علیکم پروگرم 45 مینٹس کے ساتھ میں ہوں ناہیر چوہری سی پیک پاکستان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور رکھتے کے ممالک کو معاشی طور پر ملانے کا منصوبہ بھی اسے کہا جاتا ہوتا ہے پاکستان اور سائنہ انیشلی یہ دونوں ممالک تھے کہ انہوں نے یہ منصوبہ اس کا آفات کیا اور اس کے بعد سعودی عرب بھی اس کا حصہ بنی جا رہا ہے ایک تھرڈ ہمیں اس میں نظر آئے گا ملک تو اس میں کانٹیبیوٹ کرے گا اوبرال ہمیں چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرم میں ہم بات کریں کہ پاکستان کا ایک عام شہری یہ جانا چاہتا ہے کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں اس فقط جس سے کام ہو رہا ہے ایکنومک ایکٹیوٹی جنوریٹ ہو رہی ہے تو پاکستان کے عام شہری کے لیے اس پر اس کی زندگی پر کیا امپیکٹ ہوگا کیا اثرات ہوگا اس کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے خاص طور پر ہماری جو یوٹ ایک بہت بڑا چنگ ہے پاکستان کا وہ کس طرح سے اسے مستقید ہو سکتی ہے پاکستان کیسے فائدہ ہوا سکتا ہے اور پھر جو ہمارا پورا ریجن ہے پورا خطہ وہ کس طرح اسے مستقید ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے لیکن بدقسمتی سے جب اتنے بڑے کام ہونے جارے ہوتے ہیں اتنے بڑے پروڈیکٹ ملک میں چلتے ہوتے ہیں تو بہت ساری آوازیں بھی اٹھتی ہیں کچھ لوگوں سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کچھ سے خوشائن کرا دیتے ہیں جب سے نئی حکومت بنی ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک پروپر کیمپین نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تنقید ہمیں سننے میں آ رہی ہے یہ سوال پہلے بھی اٹھا جب اتنے بلک نون نے اس کا آقاس کیا تھا تب بھی لوگوں کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو بھی شرائط اور ثوابت ہیں اسے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اس کو اوپن اپس نہیں کیا گیا ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ یہ تمام طرح چیزیں جنہیں کو کس طرح سے کلیر کیا جاتا ہے ایک بڑی سٹرونگ آواز یہ بھی آئی کہ یہ تو سارا کرزہ ہے یہ لون ہے یہ انویسمنٹ نہیں ہے پاکستان مزید کلپوں کے بوجھ کے تلے دب جائے گا یہ صورتحال ہے کیا exactly آپ کی حسابیں ہم لے کر آئیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے آج کے پروگرام میں جو بانگیس میرے ساتھ موجود ہیں میں جاتی ان کے انٹرڈکشن میں آپ شہر کروا دوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار شہر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے تو اس وقت جو آپ پانی گردش کر رہی ہیں میں یہ چاہنگی کے ڈاکٹر صاحب اس کو رسپونڈ کریں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو بتا پائیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں سوشے فلانے کے لیے اور ان کے ساتھ آمیر زفر دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے سی پیک کے حوالے سے ہمیں بتا پائیں گے کہ اس میں ایک عام آدمی کے لیے کیا اپورٹونٹی ہے اور چونکہ سی پیک سے بہت زیادہ گہری نظر ہے بہت کام بھی انہوں نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ پاکستانی کو سمجھتے میں بہت آسان ہی ہو جائے گی سر آپ کو بہت شکریہ میری زائن طرف موجود ہیں ڈاکٹر صالح شبیر صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں سائن اپ آسٹرڈی سنٹر کے یہ بھی ہمیں بتا پائیں گے بی آرہ ایک پوجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے ضرور جانیں گے اور ساتھ میں اس کو سی پیک سے کس طرح لنک کیا جا سکتا ہے اور باچستان میں کس طرح پیسے پائید آتا جا سکتا ہے سر آپ کو بھی بہت شکریہ ڈاکٹر حارون خان صاحب ہماری کا پروگرام میں موجود ہیں میری چاہم گی کہ اگریمیش یہ حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت اپورٹنٹ ٹرول ہمیں جو ماہرے تعلیم ہنگر نظر آتا ہے مختلف یونیورسٹیز میں ان ساری چیزوں کو کس طرح سے بہتر طریقے سے ہماری نوجوانوں کے لئے ہیں ان کو کس طرح ہم نے فیوچر کے لئے پرپیر کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب فیوچر میں اتنی بڑے پروجیکس پاکستان میں آئے ہیں ان پر کام بھی ہوگا اور ہماری نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا تو اس کے لئے کس قسم کی تیاری ہمیں کرنی ہے کیا وہ تیاری ہم کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کس لیول پر ہمیں مزید کام کریں گے اور ہمیں یہ ضرور بتانے سا ہوں گی کہ نیشنل گنورٹ سٹیو پورٹن لینگویجز میں ہم آج موجود ہیں اور سٹوڈنٹ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد سیکلٹی ممبرز میں ہماری ساتھ موجود ہے آپ سب کا ہم پروگرام میں خوش آمدیز کہتے ہیں آپ کے سوالات اور آپ کے بیوز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور باقایتہ میں نخلق کے دسکشن کا آغاز کر لے تھے آمیر دفتر درانی صاحب کی طرف میں جاؤں گی اور دوسرا بہت امپورٹن سوال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر اتنا بڑا پروژیکٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تو میں اسے کس طرح متفید ہوں گا میری زندگی کیسے بہتر ہوگی کیا اثرات ہوگی اس کے میری ساتھیں اس کو کلیر سیجے گا سب سے پہلے تو بہت شکریہ میں یہ کلیر فائر کرنا چاہوں گا کہ جو کامن پرسیپسن ہے وہ سی پک کے بارے میں کہ اس میں ایک اوپننس ٹرانسپرنسی نہیں بھائی جاتی دوسرا یہ ہے کہ اس پہ کرزے ہم پہ بہت چاہ رہے ہیں پہلے تو میں کرزے کا بڑا سنپلی آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ اس وقت ابھی میں نے چیک کیا ہے جو ہمارا پشلا بجٹ ہے اس میں نو سے دس بلینڈ ڈالر کی ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ فرانسیم ریکوائرمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نو سے دس بلینڈ ہمیں ڈالروں میں واپس کرنا ہوگا جہاں تک میرا دوہزار سولہ کا جب تک میں نے اور جو لو ہینگنگ پروجٹس ان کو کہتے تھے شہباز صاحب تو وہ جب انیلائز کیا تو ون پوائنٹ ٹو بلینڈ ڈالرز اس میں سے ہماری اینول ڈیٹ ریپیمنٹ بنتی ہے اور وہ اس سال سے شروع نہیں ہوتی وہ ابھی تین سال بعد شروع ہوگی تو اس وقت جو آپ نے کچھ خبریں بھی پڑھیں کہ سینیٹرز کچھ وہاں پہ امریکہ میں میں ہمیں یہ سب چے مگوئیاں ہیں اور ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا کمال تو اصلیت یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے ڈیٹ ریپیر کرنا ہے اس میں چائنا کا ان سگنیپیکنٹ پورچ ہو تو نمبر ون یہ ہو گیا کہ سیپیک اس نوٹ دیمیڈیٹ دیٹ دوسری بات جہاں تک یہ بات مستفید ہونے کی ہوئی اس کا لنک شفافیت سے آتا ہے اور لنک شفافیت سے اس طرح آتا ہے کہ اگر آپ یہ بہت پرنوائیں کہ کیا آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا پروجیکٹس ہونے چاہیے کیا وہ ملک جہاں پہ تعلیم سب سے زیادہ ضرورت چیز ہے کیا وہاں اورنس ٹرینڈ چلنی چاہیے تھی یہ توالات نہیں اٹھیں اس کی وجہ سے نیچرلی لوگوں کے پاس یہ ہے کہ جی کرزہ لے لیا اور وہ کس لیے لیا کیونکہ ملک کو صرف یہ نظر آیا اورنس ٹرینڈ ملک کو نظر آیا ہف کا پاور پلانٹ ملک کو نظر آیا سائیبال پور فائر ملک کو نظر آیا قادر آباد کا ہمارا جو بھارپور کا جو پلانٹ ہے سولر جو کہ سولہ میگا وارٹ ٹوٹل دے رہا ہے تو ملک مطلب یہ انسان میں یہ تجسس پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا جو بہترین طریقہ سوچنے کا یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اپرسنیٹی ہے اور میرا ذاتی خیال میں آپ کو چین کا اس پر نظریہ بتا دوں کہ چین اب کھل کے پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی تیاری کر کے آئیں یعنی ابھی سے پہلے جو کام ہوا جو جس طرح سے یہ پروجیٹس وجود میں آئے اس میں بجائے چین کے اوپر اگزام لگانے کے ذرا اپنے دریبان میں جھانکے دیکھیں کہ آپ لینے کیا گئے تھے نہیں حاضر ہو ٹھیک ٹھیک اور ایک عام پاکستانی کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بیسے پروجیٹس اور اتنی کشمیش کی بات نہیں ہے اگر کرزوں کی سنیاریو میں ہم دیکھتے ہیں دیکھئے عام پاکستانی تو کرزے میں ڈوبا ہوا ہے جب سے پیدا ہوا ہے اس کی لیے پر پاکستان میں مبقرہ گیا نا کشکول توڑنا تو یہ ایک اچھا پولیٹیکل نعرہ ہے برڈیپینڈ کرتا ہے آپ کشکول کہتے کس کو ہیں تو میں خانہ میں اس پر اب نہیں جاؤں گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چائنہ کے ساتھ ہمارا لیندین ہے اس کی آغاز جو ہوئی ہے یہ کورین بہت سے بھی پہلے ہوئی اور ہم وہ پہلے ملک ہیں جس نے چائنہ کو ایکسس دی دنیا کی اور دنیا کو ایکسس دی چائنہ کی تو ایک بات یاد رکھی گا چاہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آجوز ماجوز ہیں لیکن یہ یاد رکھی گا کہ یہ وہ واحد ملک رسکتے میں جس نے تقریباً اگر ہمے کلوزس تنگ ٹو افیر بیدر فرینڈ نہیں ہے وہ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں ہر حال میں کہیں نہ کہیں مدد کی ہے اور اس نے وہ کام کیا جو میں آپ کو حقیقیم سے کہہ سکتا ہوں سعود عرب میں کیا اب آپ اس بات پر آجئے کہ آپ کا اس میں کیا ہے تو دیکھئے کہ چائنہ اس وقت سائنس این ٹیکنالوجی میں ایک ایمیٹیٹر سے نکل کے یعنی وہ ملک جو کہ ریورس انجنیرنگ کرتا تھا اس سے نکل کے اب وہ ٹیکنالوجی کے ان سطحات سے پہنچتا جا رہا ہے جہاں پہ کہ سب سے پہلی اپرچنیٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل اپنی سائنس اپنی تعلیم اس کو چائنہ کے ساتھ ملکے ٹھیک کریں ٹھیک ڈاکٹر رمیشتا اب توپوں کا رخ تو اس وقت حکومت کی طرف ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ترزہ بنی بھی ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے کیا حکومت سرسانی کا ارادہ رکھتی ہے اس پروجیکٹ میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور اگر تبدیلیاں آتی ہیں تو کس قسم کے تبدیلیاں ہوں گی یہ میں شاہتی ہیں کہ ذرا تھوڑا سا آپ عوام کو بتائیں کہ اس وقت حقیقت ہے کیا انٹرنیشنلی جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ کر کے جائے تو وہ کنٹینیو رہتے ہیں کبھی بھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوتے ہیں نمبر بار نمبر سیکنڈ یہ کہ اگر ماضی میں اس ہیپے کے اندر فیکٹس ان فگر کوئی ایسے پروف ہوتے ہیں کہ یہ گلتیاں تھی اور یہ ہمیں ڈوج کیا گیا یا یہاں پہ ہمیں کچھ ایسے فلاس نظر آتے ہیں تو اس کو چائنہ نے ویسے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو ہم ریویو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور آگے چلنے کے لیے بھی اگر ہمارے پاس نیو پروپوزلز اگر کوئی ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ ان کے ساتھ مگر جو کولابریشن ہے وہ میچلی ہے اگر انڈیویجیلی اگر ہم چاہیں گے یہ ہم کریں نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیشنلی ایک ایگریمیٹ سائن ہو جاتا ہے اور میچلی کا مقصد یہ ہے کہ اگر چائنہ کے ساتھ کوئی بھی ایسے ایگریمیٹ جس کو ریویو کرتے ہیں تو اس کے اندر درور ایسے کوئی فلاس ہوں گے اور وہ بھی ماضی میں جو پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آتے تھے میڈیا کے سامنے ایگریمیٹس نہیں آتے تھے ہاں کچھ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتماد میں لیا جائے گا عوام کو بھی اور میڈیا پی بھی یہ چیزیں آئیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپرنسی کے حوالے سے اور جو ماضی کا اگر ایسا کوئی فلاہ ہے جہاں پہ گلتی ہوئی ہے یا ہمارے پاس نیر فیچر کوئی پلین ہے اچھا تو وہ اپنے فیچر کے ساتھ ایسے یونیفٹریز کے اندر اور ایسے پروگراموں کے اندر میڈیا کے تھروں اسیمبلی کے تھروں ہمیں وہ عوام کیونکہ اس وقت عوامی حکومت اگر آئی ہے تو عوام کو ہمیں کانفیڈنس میں لے کے اگر آگے بڑھیں گے تو کیونکہ اس وقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سر ہمیں اپوزیشن کا خطرہ نہیں ہے کہ اپوزیشن ملبوط ہے ہمیں ایک خطرہ ہے کہ ہم نے جو مینی فیسٹو کے تیجو عوام کے ساتھ وائدے کیے ہیں اس کے لیے اگر رائی پرسن ہے رائی پلیس کے اوپر لگا کے اگر ہم آگے فیچر کے لیے بڑھیں گے عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگی جیسے اس وقت الیکشن ہے ہوئی تو ہمیں اپوزیشن کا خطرہ نہیں ہے مگر اگر ہماری غلطیاں ہوئی اور عوام کی سپورٹ ہم سے تھوڑی بھی بیک ہوئی تو ہمارے لیے اپوزیشن نہیں ہمارے لیے بہت کچھ اور سچا ہے ٹھیک ہے بالکل درود میں ساتھیں کوئی ڈاکٹر طالت صاحب کی طرف سر پہیں سیت رمیش صاحب نے تو بتا دیا کہ حکومت اس وقت کیا کہ سرسن کے ساتھ آگیا آ رہی ہے زیادہ شاہ پاکیت کا بھی ہے کہ لوگوں کو انوالس کریں اور ان کا اعتماد بھی حاصل کریں اور جو بھی ہوگا آئیں انشاءاللہ بہتر ہونے کے لیے جا رہا ہے چیزوں کو بہتر کر رہا تھا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو ہمیں تھوڑا سا بتائی گیا کہ بی آر ایس پروجیکٹ کے حوالے چاپٹے مجھے بتایا ہوں کہ جیسے کام ہو رہا ہے تو اس کو سی پیک کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ اس کا لنک پنتا ہے اور اوورال جب پارک چائنہ سنٹر کے حوالے ہیں ایک دوسرے کی تقافت وہ ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ کس طرح سے بہتر پریقے سے اس پروجیکٹ کو اگر جاری رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا میں بی آر ای کے آپ نے بات کی تو سب سے پہلے کیونکہ یہ یونیورسٹی آرڈینس ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو سی پیک ہے وہ آئیسیلیشن پروجیکٹ نہیں ہے بی آر ای 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 بی آر اینیشیٹیو اور بیلٹ این روڈ اینیشیٹیو چائنہ کا جس کو دنیا میں چائنہ کا ایمبیشیس وینچر کہتے ہیں اس کی جو اس کی خجم ہے وہ ایٹ ٹیلین ڈالرز ہے اور وہ دنیا کی سیسٹی فائی پسنٹ پاپلیشن کو کور کر رہے ہیں اور سیسٹی ایٹ کنٹریز اس میں شامل ہیں ہم یہ سمجھنا ہے کہ یہ جس اچھا اور ہماری خوشکسنتی کے ہیے کہ یہ جو سی پیک ہے it is a hinge for bells and road initiative تو یہ ہم بہت امپورٹنٹ اور افکورس ہماری جیگرافی کلوکیشن ہمیں یہ امیت دیتی ہے کہ ہم بیرائی کے لیے ایک ہنج پروجیکٹ کے طور پہ موجود ہیں اب سی پیک اور بیرائی چائنہ نے کرنا ہے it will happen چینیز جو تنکنگ ہے انہوں نے وہ کرنا ہے انہوں نے ایکسپینشن ایکنومی کا ایکسپینشن جو ملکوں میں وہ چاہ رہے ہیں وہ کریں گے اب سی پیک پائلے پروجیکٹ چائنہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پلیٹیکلی، سٹیٹیجیکلی اور ایکنومیکلی بھی کیونکہ انہوں نے اس کو چونکہ سنسٹر پائلٹ پروجیکٹ تو چائنہ چاہے گا کہ وہ اس پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے کامیاب کرے ہم جب نیگیٹیو بات کرتے ہیں میرا ایک آرگومنٹ اس میں یہ ہوتا ہے رمیش پینچر بات کی سامر بھائی نے بھی کی کہ اب چائنہ سوچ رہا ہے کہ آپ کیا لینے جائیں گے تو میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ سی پیک ایس نارا ویل نگوشیٹیڈ پروجیکٹ ہمیں جب ہم نگوشیشن کی سٹیج پر تھے ہمیں اس کے خد و خال دیکھنے چاہیے تھے اور ہمیں دیکھنا چاہیے تھا دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے سوشل میڈیا میں نیگیٹیو بات کی چونکہ یوت پیٹھے ہی ہے ہم سارے سوشل میڈیا پر یہ یوت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا نیڈیٹیو بیلڈ نہیں ہو پا رہا جو نیگیٹیو بیٹی ہے اس نے چل دی ہے پاکستان کے دو چیزیں ہیں جن کو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم ایڈریس کریں one it was not a well-negotiated project اور فیوچر میں اگر جساں نے بات کی کہ اگر گورنمنٹ کے پاس یہ possibility ہے کہ ہم terms and conditions کو re-negotiate کر پائیں کچھ چیزیں revision کر پائیں دیکھیں گے اس کو ایک دم نیگیٹیو بیستہ سمجھا سی ہے کہ ایک massive project ہے ہم بہت پورے ملک میں ایک اتھل پتھل ہے اگر کوئی پہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو there should be a possibility of re-negotiation there should be a possibility of a vision جب ہم وہ کریں گے تو ہم اپنے پاکستان کے انٹریسٹ کے بات کریں گے ہمیں اپنے انٹریسٹ کو گارڈ کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ پاکستان's narrative بیان کرنا چاہیے میرے خیال میں آپ ذاتی پر پسنجھتا ہوں کہ جب آپ خنجراب کلاس کرتے ہیں یہ پاکستان's corridor ہے چائنہ corridor وہ پیچھے ہے یہ در سے تو ہمارا corridor ہے تو ہم نے اپنے انٹریسٹ گارڈ کرنا ہے اور اس کے سب کا consensus بھی ہو رہا تھا یہ اس کے پر تاسپ دیگی جو بات ہے کہ transparency کی بات ہے چونکہ میں نے خود چائنہ پہ کام کیا ہوئے transparency کا یہ ہے کہ ضرور نہیں ہے as a scholar میں سمیتا ہوں کہ عوام کی consumption کی اور چیزیں ہوتے ہیں اور کچھ سٹرسکیٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ایکڈیمیا بیٹھے میں کچھ چیزیں ریسرچ کی ہوتی ہیں but research کو research میں سے کچھ چیزیں لوگوں میں public domain میں جانے چاہیے جن کو جساں بات کریں کہ لوگوں کے لئے کیا ہے اب یہ سارا چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے جی ان کے لئے اس میں کیا فائدہ ہے تو transparency کا بھی اگر ایشو حل ہو جائے پاکستان's narrative اگر ہم address کرتا ہوں اس میں اور re-negotiation کے اگر اس میں possibility ہے سو cpac is a game changer اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ لوگوں کے sim میں کیا کر رہے ہیں میں ہی تاریمی کے لئے رول کے حوالے سے جی میں میں نے جس سے دارے کے لئے کام کر رہا ہوں وہاں پہ ہم it's not only cpac it is wholesome پاکستان channel relations کو دیتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو wholesome سم دیکھیں جب cpac پہ بہت زیادہ ہم گفت دو کرتے ہیں تو وہ ایسے ایسیلیشن میں لگتا ہے کہ cpac کچھ اور ہے پاکستان کے علاقات کچھ ہو رہے ہیں تو میں نے یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو wholesome پاکستان channel relations اس کو address کروں گا اپنے احزار میں اور ہم Chinese ambasic ساتھ ہمارا interface ہے اور بہن سارے سکالرز کو میں اپنے سنٹر میں invite کرتا ہوں ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ہم ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوسی طور پر میرا جو concern ہے وہ ہے perception management about cpac ان کی ہے بی آر آئی تو ہمیں یہ مل کے کام کرنا ہے اور اس کو we have to make it a success یہ جو negativity آپ دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ experience کرتے ہیں تو ہمیں وہ اس کو دور کرنا چاہیے اگر کچھ ایسے flaws ہیں like politicians ہیں individual party نہیں ہے جو شخ روش ہے youth ساتھ ہے تو اس کو ڈرائیو کرنا ہے اس کو کامیاب کرنا ہے تو یہ ایک narrative چلا تھی I think we should move from despair to hope cpac is a hope ہمیں اس پر بینک کرنا ہے اور ہمیں اس کو success ہماری جو کالیمید آرہے ہیں ان کی کیا سمد آرہیاں ہیں جب ہم cpac تناظر میں بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی youth کو کس طرح سے تیار کریں جو آگے بات کرتے ہیں یا ان opportunities کو کس طرح سے grab کیا جا سکتا ہے اور ہماری student اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کی university آپ لوگ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں اور 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 ہونا کیا چاہیے اس کو کرکلم کا حصہ بنانا چاہیے students کو جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں کہ اس کی بھی ہمیں تریننگ دینے کی ضرورت ہے آپ سے students وہاں جا بھی رہے ہیں ٹائنہ میں تو یہ اس کو سنیریو کیا ہے بسم اللہ الرحمن السلام علیکم and thank you for this productive session جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے youth کیلئے کیا opportunities کیا ہیں تو میں اس کو براڈرلی تین categories میں categorize کروں گا ایک ہمارے پاس job کی opportunities ہیں secondly ہمارے پاس business opportunities ہیں اور ثرد ہمارے پاس academic opportunities ہیں تو first of all ہم نے ان opportunities کو دیکھنا پاکستانی context میں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا اپنے youth کو prepare کرنا ہے دیکھئے خطرات تو یہ لگے رکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ project لے لیں تو اس سے ماورانی ہوتے کبھی بھی کہ ہمیشہ ہمیں 100% situation ہو رسک فیکٹر رسک سدھا لیول ہونا چاہیے تو جسرہ آپ کے سوال کا دوسرا پارٹ تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سجدہ اگڈینیا کیا کر رہی ہماری یونیورسیٹی کیا کر رہی میرا تعلق جو ہے فیکلی ٹھیکیلٹی مینجمنٹ سائنسز سے ہے اور ہمارے اس وقت تین دیپارٹمنٹ سائنسز ایک ان کو یہ بلا چلے کہ یہ مونٹی سری کیا ہے لینگویج کی اور ہمیں اس کے اوپر امیجیٹلی چینیز جو چینیز گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فیفٹین سکولرشپ فل فنڈی سکولرشپ جو سٹوڈنس جو ابھی وہاں گئے میں ہاں یہ ہماری امیجیٹ ہاروست تھا اس کیونکہ اف کورس جو کانٹر نیریٹیو ہوتا وہ محفروضوں کی بنیاد کے اوپر ہے اور دوسرا ہمارا ہے جس میں ہم نے یہ لینگویج جس کیا ہے اور آگے جو ہم اس وقت جو سوچ رہے ہیں جن لائنس کے اوپر وہ جو ہمارے بزنس انکیبیشن سینٹر ہیں اور بزنس سکول ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بزنس ٹیکنیک ہیں اور دو بزنس ہے کیونکہ کل ہم نے دو موڈل کے ساتھ چلنا ہے ایک ہمارا ہے کمپیٹیٹیو موڈل اور دوسرا ہم نے کوپریٹیو موڈل لے کے چلنا ہے تو عملی طور پر جو ہم کام کر رہی ہے اور ہمیں پورے پاکستان میں پورے پاکستان کو اس میں پہلوں اور پچھے منظر میں ہمیں اس چیز کو لے چلنا چاہیے جب ہم پاکستان فائدہ اٹھانے کے لئے ہم خود بھی تو تیار ہو رہتا ہے یہ سوالات ہی ہم نہ اٹھائیں کہ ہمارے لئے اس میں کیا سوالات ہم کسی تیاری کسی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ میں ریکیس کروں گے اس بارے میں جب ہم سوالات بات کرتے ہیں تو سوالات ہمیں کہتے ہیں سوالات باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سبجیکٹیو ہے بیٹیو نوٹ پروپر ڈیٹا ہم کام لیتے ہیں تجزیات ہم نے دونوں چیزوں کو ملا کے کوئی نہ کوئی ہم کنکلوجن نکال کے سوالات سوالات کرتے ہیں اب لازمی بات ہے وہاں اس کا کانٹر بھی ہوگا اب جب بیک ایک نوٹ دیٹا نہیں ہے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اٹلیس جو ایکنومک آسپیکٹ ہے اور جو پروژیکٹ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے شیئر کریں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنے سٹوڈنٹ کو بھی انگیج کریں تاکہ ہم ایک پیج کے اوپر آئیے پیج 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 ہمارے پیج گفتوگو کی کوشش کی سارے سبڈکٹ کو واضح کر دیا جائے تاکہ حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہم نے کہ شفافتیت ہونی چاہیے اور اس میں تو ابحام ہے بہت مونہ چاہیے اور چونکہ نوجوان ہماری تاتھ موجود ہیں خاص طور پر ہم نے کوشش کی کہ ان کے رفرنس جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سوالات ان کے ذہن میں ان کو کلیر موسیقی 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 محمد انسور علی دپارٹمنٹ آف اکنومکس درانی صاحب نے جس طرح منشن کیا تھا کہ پاکستان انڈر پریپیرد ہے پاکستان اس کانٹریکٹ میں انڈر پریپیرد انٹر ہوا اس چیز کی نشاندہ ہی ہمیں سپیشل اکنومکس زونس کا جو آرڈیننس پاس کیا گیا اس میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ آرڈیننس اس میں کوئی میجر ڈیٹیلز لسٹڈ نہیں ہیں پھر سپیشل اکنومک زونس کو کریٹ کرنے کے لیے جو ریجنز ہم نے آئیڈینٹی فائی گئے وہ پاکستان کے پسماندہ ترین ریجنز ہیں جہاں پہ نہ تو انفرسٹرپچر اویلیبل ہے نہ ہی ٹرینڈ مین پاور اویلیبل ہے چینگ ہونگ نے بھی اپنے آپ کو پلیس کیا تو آج شہہ پورا میں کیا بکاوز شہہ پورا ایک سٹریٹیجک لوکیشن ہے وہاں پہ ان کو لاہور قریب ہے اور ٹیکنالوجی بیسٹ ان کو کنیکشنز ہو ہیں وہاں پہ ایزی لیے اویلیبل ہو سکتے ہیں تو ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو بزنس کرنے کے لیے ہمارے سٹارٹ اپس کے لیے جو آسانی ہونی چاہیے اس کا ورڈ بینک انڈکیٹر بناتا ہے اس میں ہم دنیا میں تقریباً دو سو ملکوں میں ون فورٹی سکس پلیسٹ ہیں ہم اتنی دور ہیں دنیا سے کہ ہمارا یوٹ بزنس سٹارٹ کرے تو کیسے کرے تو کیونکہ پارلیمنٹرین جہاں پہ موجود ہیں تو یہ چیزیں ڈیبیٹ ہونی بھی چاہیے اور ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے اس کے بغیر میں سواجتا ہوں اور آئی ہوپ یو آنسو اگری وید میں کہ ہم چاہے سی پیکٹ پہ کچھ بھی کرنے ہم جب تک یوٹ کو امپاور نہیں کریں گے تب تک ہم کمیابی حاصل نہیں کر سکیں گے دورانی سا بھی جاگے تیجئے سر دو تین کوئشنز اور لے لکے آپ نے اس حوال کو رسپونڈ کرنا ہے پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال آپ کے لئے جا سکیں اور لوگوں کو ہم اس میں شامل کر سکیں میرا کوشن ہی ہے سر دورانی سے کہ چینہ کے بارے میں اور الریڈی کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی کنٹریز کو پولیسی میں پھساتا ہے جس کی ہم نے ریسنٹ مثال لکھی سیرلنکا جس نے اپنا ہم بنتوتا پورٹ 99 year lease پہ چینہ کو دینا پڑا ہونے اور وہ کہ بہت سٹریٹک ایسٹ تھا ان کے لئے لیکن وہ سٹریپ میں پھس چکے تھے انہوں نے کو دینا پڑا تو سر ہم اپنے پریویس لون جو کہ 29.861 بلین سے بھی ایکسیڈ کر چکے ہیں as of june 2018 تو جب ہم انہیں ہی واپس نہیں کر پا رہے as you all know کہ بے شک کے ہمارے جو انویسمنٹ اور لون whatever it is اس پہ ہم انٹریسٹ کم دیں گے بکایل لون جو آئیے میں ہم ادھر ادھر سے لیتے ہیں but sir جب ہم پریویس لونز باپس نہیں کر پا رہے تو ہم اس لون کو ٹیک ٹیکل کیسے کریں گے اور کیا ہم اس ٹریپ سے بچ پائیں گے in the coming years ٹھیک ہے جی آپ کا سوال آگے گوٹ یہ پوائنٹ اس کا بھی انجواب لیتے ہیں بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے کچھ اور سوال آپ لے لیتے ہیں مائک لے بھی چکے جی سوال آپ سے یہ ہے کہ میں پاکستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری الائزیشن پہ پاکستان کی انڈسٹری کی بات کریں تو ابھی ہماری انڈسٹری مطلب کہ ہمارے بات سی پیک بھی اس پہ کام نہیں شروع ہوا لیکن انڈسٹری اس سٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو بزنسمن ہیں وہ بنگلہ دے شفٹ ہو رہے ہیں اور ایسی جگہوں پہ تو کیا کل آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کل چائنہ کی جو آج چائنہ ہمارے ہر گھر میں موجود ہے مطلب کہ پروڈیکٹ اس کی جو بھی چیز دیکھتے ہیں کیا وہ یہاں سے سی پیک گزرے گا اس کے ساتھ ہمارا مطلب کوڈینیشن ہوگی تو کیا ہم اپنی انڈسٹری کو اوپر لے جا سکتے ہیں کیونکہ چائنہ اس کی طاپ اکانومیس میں آتے ہیں دنیا کی ٹھیک ہے کیا سے ہماری انڈسٹری تو متاثر نہیں ہوگی اس کا جواب ہم لیتے ہیں یہ جو سپیشل ایکنومک زونز پہ آپ نے بات کی ہے مجھے آپ کے جو آپ نے کومنٹری کی تھی سوال مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہے لیکن اس کومنٹری میں مجھے یہ سمجھ آئیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپیٹیٹیو نیس ہماری بہت ویک ہے سٹارٹ اپ نہیں ہو سکتا ہے دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سی کا لاؤ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے مجھے یہ دو چیزیں سمجھ آئیے اس میں سے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لاؤ کی لاک آف ٹرانسپیرنسی یہ وہ ابھی حکومت بیٹھی ہے ہم نے ابھی ایک نئی گزارشات پیار کی ہے لیکن اس لاؤ میں کوئی غلطی نہیں ہے میں یہ آپ کو بتا دوں from a regulatory standpoint SEC law is just simply about defining certain regulations what the law does not اس میں جو چیز نہیں ہے وہ federal حکومت اور صوبائی حکومت کی جو انتانے بانے ہیں مثال طور پر میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ پاکستان کا جو revenue territory جس کو define کرتا ہے وہ customs law کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں تو اب وہ customs کا law صوبائی لیول پر کیسے ایک کرے گا تو یہ سارا ایک ایک اتفاق سے ہم لوگوں نے ابھی اس پہ کام کیا ہے چائنہ میں ڈی آر سی میں پروفیسر زینک شانگ کے ساتھ ہمارا یہ کولابریشن چل رہی ہے اور ہم نے ایک چھوٹی سی بکلٹ بنائی تو ٹرین جتنے آپ کے اس وقت صوبائی اور فیڈرل افسر اور سٹیکھولڈر جو کہ سپیشل ڈونز پر کام کریں گے تو یہ تو ہو گیا پہلا بات کہ بھی ان کو بات ہو رہی ہے یہ آپ کی بات دلکل درست ہے کچھ زون جہاں نہیں ہونے چاہیے وہاں ہیں لیکن اب آپ ان کو خود ہی اس طرح کی تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنا سوال کہہ کی تھی اس کو کہیں اور موف کر دیں وہ سارا رینگوسیشن میں آ جاتا ہے دوسری چیز آپ نے بات کی تھی ریگارڈنگ کمپریٹیو نیس تو ایک بات یاد رکھیں کہ کمپریٹیو نیس کی جو انڈیکس ہے میں اٹھارہ سال ورلڈ بینک سے میں ریٹائر اس سے ہی جلدی لے لیا کہ یہ جو انڈیکس تھی میں تونیسیا میں بیٹھا تھا تونس میں تو افوانستان کو تونس سے آگے دکھایا گیا تھا کسٹمز رینکنگ میں یہ ساتھ ہوتے نا اس میں آپ کی ڈوئنگ بزنس میں تو افوانستان کے گمروک بھی میں دو ہزار ایک سے کام کر رہا تھا تو میں نے تونس سے ایک سوال پوچھا اپنی لوگ جنہوں نے یہ فیاس نکالتا تھا تو انہوں نے آج تک اس کا مجھے جواب نہیں دیا ہے تو یہ یاد رکھی رہا ہے کہ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے height of the waves versus depth of the ocean یعنی کہ موجوں کی height اس کا بیسک ہوتا ہے کہ relativity ہوتی ہے یہ کوئی absolute وہ نہیں ہوتا پاکستان میں میں اس وقت خود ایک انکیبیشن سینٹر چلاتا ہوں یہ یوسف حسین اگنائی پانچ انکیبیشن سینٹر چل رہے ہیں یہ بات یاد رکھی گیا کہ سٹارٹ اپ یہ بجائے اس کے رونا رونے کے آپ اپنے سٹوڈنٹس میں وہ انکلکٹ کریں کہ وہ ان obstacles کے باوجود start-up کر سکے کیونکہ میں آپ کو یہ بھی ایک مشرح دیتا ہوں پاکستان human resource is not good میں اس کے بارے میں آپ کو بڑا صاف بتا رہا ہوں پلیز اپنے آپ کو خبکانہ دیں اپنے اندر دیکھیں تب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں جب آپ نے solar plant لگایا کتنا پاکستانی welder چینل نے استعمال کیا zero آپ کا welder اس قابل نہیں ہے کہ وہ استعمال ہو سکے تو یہ جو آپ نے training دینی ہے پلیز اپنے human resource i think اس کو میں الٹا دیکھتا ہوں کہ جو youth ہے یہ ہمارے لیے time bomb ہے یہ اپنے پر بڑا فخر کرتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں آپ ذرا اپنے آپ کو دنیا کے باقی youth کے ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں کہ آپ ہیں کس قابل آپ کو آتا کیا ہے کتنی پڑھائی کی ہوئی آپ نے اور پھر آپ جائیں اور پھر جا کے حکومت سے complain کریں اچھا باپس آپ کے debt کی اوپر نہیں تینکیو یار بڑا اچھا ہوتا ہے بندہ تنقید لے سکے یہ بڑا اچھا crowders ہے نا دوسری بات یہ جو آپ نے debt کی بارے بات کی تو بیٹا آپ نے debt پر دو سوال کیے تھے پہلا یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے ابھی number زبارہ دفتر سے لیا ہے ہمارا جو total debt add ہوا ہے CPAC کی وجہ سے وہ اس وقت ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ہاں البتہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم CPAC کا debt اٹھا رہے تھے ہم نے دو غلطیاں کی پہلی یہ کہ because یہ ہم نے اور میں اس وقت ایک سیاسی statement دوں گا حالانکہ میں سیاستدان نہیں ہوں پشلی حکومت نے وہ ساری چیزیں اپنی طرح سے کہا کہ ہم نجی سرمایاں کاری لا رہے ہیں نجی سیکٹر سے بات کر رہے ہیں آپ چائنا جا کے نجی سیکٹر سے بات نہیں کرتے چائنا کا کوئی نجی سیکٹر نہیں ہوتا ہے تو نجی سیکٹر جو چائنا کا ہے وہ بھی اسی طرح کا جس طرح ہمارا نجی سیکٹر ہے تو نتیجتاً آپ نے وہ کرزیں اٹھا لیے جو آپ کو پتا ہے جس وقت ہم یہ کرزیں اٹھا رہے تھے اس وقت کیا رینٹرس ریٹ چل رہے تھے اگر بیٹا آپ کو یاد ہوگا نیگیٹیو میں یعنی یورپ میں اگر وہ کرزہ ہم اٹھاتے ہیں یا جپان سے اٹھاتے ہیں تو وہ نیگیٹیو میں تھا وہ ہمیں کرزہ بھی دیتے ہیں زیرو پے اور پھر بھی اس کو بہتر انمیسمنٹ مانتے ہیں تو ہم نے جن ذرائع سے کرزیں اٹھائیں اس کے بارے میں ہم لوگ پچھلے سال بواغ فورم میں گئے تھے اور آپ لوگ ان کو شاید نہ اچھا سمجھتے ہوں بس شاکر دیز اور میرا ایک وہاں لیکچر ہے وہ جون میں بواغ فورم پیرس میں وزراء دیکھ لیجئے کہ شاید یوٹیوب پر مل جائے تو بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح کرزیں نہیں اٹھائے تو کرزیں جب اٹھائے جاتے ہیں جس طرح ہم نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں جو کرزہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف ورڈ بینک لیکن آئی ایم ایف ورڈ بینک ریلیٹیبلی وہ بیسکلی سوفرین رسک مانگتے ہیں یعنی ان کا یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ کرزہ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لینڈر آف لاس ریزورٹ اس کی اردو ٹرانسلیشن مجھے نہیں آتی لیکن یہ ہمارا مانٹرا ہوتا تھا یعنی مجھے یہ ٹرین کیا گیا تھا بات جب ہم کرزہ لینے جاتے ہیں تو آپ پہلے ہمارا کرزہ نہیں تو آپ کی خیر نہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھئے گا تو چین کا کرزہ ان دونوں اس میں فال نہیں کرتا سو ابھی جو ہے یس یہ بات سمجھ لیں ڈیڈ برڈن ہے اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ کوئی خام خیال نہ رکھئے گا کہ اس کی وجہ سے صرف پاکستان ڈوب رہا ہے لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیجے گا کہ جو کرزہ جن کاموں کے لئے اٹھائے گیا ہے ان کی وجہ سے پاکستان ڈوب سکتا ہے مثال دور پر اورنس ٹرین سر میرے کوسٹن یہ ہے کہ چائنہ وہ مارکٹ سٹرکچر ہے جو ہر چیز آپ کو ایکسپورٹ کرے گا آئیڈیاز جو ہیں وہ ویسٹ والی سائٹ سے آتے ہیں لیکن اس کی کاپی ورژن بنانا یہ چیز وہ چائنیز کے اندر ہے بہت کم امپورٹس ہیں چائنہ کی دوسرا کوسٹن یہ ہے کہ چائنہ وہ مارکٹ سٹرکچر ہے جو لو کاؤس پروڈکٹس بنا سکتا ہے تو اس سے پاکستان میں اوور فلوہ پروڈکٹس آنا اور ہمارا پھر ہماری پروڈکشن لو ہونا کیا یہ اس کی پرسپشن ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا سوال کا بھی جواب نہیں لیتی ہوں دورانی صاحب ایک سٹوڈنٹ نے لوکل اندرسٹری کی بھی بات کی تھی کہ کیا ہماری وہ اس کا بھی دو رو کا ایک اٹھا جواب دیتی ایک دو سوالات اور لے لیتے ہیں کیونکہ باقی لوگ بھی وہ بھی کانٹیبیوٹ کریں جی جی مہم میرا سر سے ایشو ہے سر جو ہے وہ کافی آئی پر ہو گئے تھے کہ جو ہے نا یوٹھ کو آتا کیا ہے میرا اس کا قسطن ہے آپ یوٹھ کو سکاتے کیا ہیں کہ جو ہے نا ٹھیک ہے آپ سر نہ پاکستان نہیں کو اچھی تعلیم ہے نہ اچھی خوراک ہے نہ اچھی صحت ہے پھر بھی ملک جو ہے وہ کردے میں ڈوبا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے حکمرانوں کا یہ علمیہ دیکھیں ایشوز ہوتے ہیں سوال دیں ایشوز ہر کنٹری میں ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں ہمیں اس سے کوئی نہیں ہم اس سے نکل جائیں گے لیکن ہمارے لیڈرشپ ہماری پولیٹیشنز ان کا آپ جو ہے نا ان کو آپ دیکھیں نا ہمارے جو ریپیزنٹیٹیوز وہ ایسے جو ہے نا آپ ان سے کیا سیکھتے ہیں ایک دن صبح وہ ایک بات کرتے ہیں شام کو ایک بات کرتے ہیں دوسرے دن کہتے ہیں میں نے یہ تو بات ہی نہیں کی ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز پہ ہیں پلیز وہ گھر سے جو ہے نا فلی حمر کر کے آیا کریں اور جو ہے جو ہے نا پاکستان کو تولد میں ہمارے اوپر ٹکس کی ہے میں سمجھتا ہوں ہی اس رائٹ وہ کیوں کیوں کیونکہ میں جب بھائی نے بات کی تو میں چاہ رہا تھا کہ اس لئے بات کروں ہیومن ریسورس کو دنیا پوری کے اندر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جاتا ہے آج سری لنکا جیسی مارکیٹ بھی آج امریکنز جو اپنے کپڑے وہاں پہ آگے سلواتے ہیں اور بہت ساری کام وہاں پہ ہوتی ہے چائنا نے پہلے یہ کی ہم آج جب بھی ایسے کانفرنسز ہوتی ہیں ہم فیملی پلیننگ کے اوپر بات کرتے ہیں مگر ہمارا جو عطاسہ ہم اس کو یوٹیلائز کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں ہمیں وہاں ہمارے وہ ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے ہم ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے جانا چاہیے یہ ایک ماں باپ کی بھی ریسپانشبیلٹی ہے لیڈر کی بھی ریسپانشبیلٹی ہے ایک وی اندیں اور ٹیچر کی بھی ریسپانشبیلٹی ہے ایک چیز تو یہ دوسری آپ نے بات کی ایسپورٹ کی حوالے سے دیکھیں پہلی مرتبہ چائنا کے ساتھ تریڈ دیفیسٹ جو ہمارا ہے ون تھرڈ جو ہے وہ صرف چائنا کے ساتھ ہے چائنیز مارکیٹ کی بہت ساری چیزیں ہمیں ایف ٹی اے کا فائی پرسنٹ اسپیشل بینیفٹ دیتے ہیں جو ماضی سے دیتے آ رہے ہیں مگر کبھی ہم نے چائنا کو یہ نہیں تھا کہ ہماری انڈسٹری کو بھی بوچ کرنے کے لیے آپ اپنی مارکیٹ کے اندر ایکسیس دینے کے لیے آپ ہمارا وہ ڈیفیسٹ کم ہو یہ جتنی ایمپورٹ ہو رہی ہے وہ ایسپورٹ بھی ہماری ہو تو ماضی میں مختلف جو ڈیلز ہوئی ان ڈیلز کو ہم ایسے لے کے کہ ہم بھوکے بیٹھے ہیں ہمارے پاس پیسی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دیل میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور پاکستان تو ہے اگر آج اگر پہلے کبھی بھی چائنا کے ساتھ یہ کو کم کرنے کے لیے کبھی بھی میٹنگ کے اندر بات نہیں ہوئی آج پہلی مرتبہ بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یا اور کسی ملک کے ساتھ سعودی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو رہا ہے تو کم سے کم ان کے بینیفٹ کو بھی دیکھا ہمارا بینیفٹ ہوگا مگر ان کے بینیفٹ کو پہلے دیکھا جائے کہ اس کو ہم سے کیا بینیفٹ ہے تو ہم ان سے کیا جو وہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں ہمیں وہ بھی ساتھ تو ساتھ میں دیکھنی ضرور چاہیے ٹھیک ہے اس رشکوں میں ضرور دیکھنے ساہیے دکٹر حارون صاحب آپ بھی ان کا کمنٹ تھا اور جو آمیٹ صاحب نے بات کی ہے کہ یود کے بارے میں جو ان کا کہنے کا جو میری اپنی انڈسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے it does not mean کہ آپ اس کو اس سنس میں لے کہ جی یود کو کچھ آتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ we need to match ourselves with the international community ٹھیک ہے اور یہ صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں so this is not only my responsibility this is a responsibility of the everyone کیونکہ یہ two way state ہے آپ نے بھی effort کرنی ہے ہم بھی effort کریں گے and what we want ہم سارے ہم ہمارا جو مقصد ہے جو academia کے اندر وہ یہی ہے کہ ہم at par level پہ جائیں جو ہماری ایک international community جو سپیشلی اب چائنیز کی بات کرتے ہیں جو ان کا skill level ہے جو ان کی technological competencies ہیں تو we want کہ ہم اس level تک اپنے آپ کو لے کر جائیں تو جو ان کی statement تھی وہ actually جو تھی نا وہ آئی اوپنر تھا کہ ہم اپنے آپ کو اوپن کریں اور ان کے ویجن کے ساتھ اپنے آپ کو match کرنے کی کوشش کریں and we should try to burn the midnight oil ٹھیک ہے اب میں آپ سے اگر مطلب میں آپ کو تو counter نہیں کروں گا اس وقت اگر ہم خود اپنے انالیسز کریں تو ہماری daily جو study timing ہے وہ کتنی ہے honestly speaking بتائیں مطلب سوچیں اس کو as a student ہم خود کتنا پڑ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں پڑ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں آپ ان لائنز کے اوپر ہیں آپ کام کریں اس کے اوپر اور آکے آپ اس ہائٹ پہ آکے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو آپ جو ہیں وہ آپ کمپیٹ کریں اور اس میں ریسپونسیبیلٹی ہم سب کی ہیں جو بات کریں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بزنسز کر رہے ہوتے ہیں یا ایک انفریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے دارے کام کر رہے ہوتے ہیں like for example چیمبرز ہیں فورمز ہیں مختلف جسا پلیننگ کمیشن ہے اس کے اندر بہت سارے دارے کام کریں سی پیک سنٹر ایکسلنس تو یہ جو مسائل ہیں ان کو ریفر کرنے کی جسا ہمیں سارے بات کی نا کہ جب آپ نے ایک خاص جگہ پہ بیلڈرز ور ریکوائیڈ تو آپ کا کوئی بیلڈر حالانکہ یہ ایسا سکل ہے جو کہ نومت سمجھا جاتا ہے تو اس جگہ پہ جب بیلڈر کی ریکوائیڈمنٹ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سکل کیا حاصل کر رہے ہیں کیا ہم کمپیٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اپلیکیشن فرکزامپل ہمیں یہ کہیں سوچنا ہوگا کہ یہ انڈسٹری یہاں پہ گروہ کرے گی اور اس انڈسٹری میں ہم جو اپنے ادارے ہیں ان کو پھر چینل کریں کہ اتنے ہیں تو کیا ہم اتنے ٹرین کر رہے ہیں یا فرکزامپل کسی بھی ایکسپرٹی میں جائیں گے تو میرے حال میں ہماری ایک یہ ہولسوم ایک کمپریہنسیو ایکسٹریز کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈسٹری کو یا باقی جو ایشیوز ہیں جو ایکانومی کی ایشیوز آمیر بھائی نے دینے کا ذکر کیا ان کو میچ کرنے کے لیے سب کو ملکے بیٹھ کے ایک کمپیئنسیو سلوسن نکالنے کے ضرورت ہے میں ایک نائزمیس میں کیاٹ کرنا چاہوں گا اس میں ہمیں جو ہے نا ہاں جی میں ابلکل مختصر کروں گا تین ڈائیمنشنز ہیں ہمیں ایک منصوبہ بندی ہے ہماری کہ ہم نے منصوبہ بندی کی طرح کام کرنا دوسرا اس کے ساتھ سلیقہ مندی بھی ہے صرف منصوبہ بندی سے کام نہیں چلتا دو سوالات اور لے لیتے ہیں بہت کم میں پھر آپ کی طرف دو سوالات اور لے لیتے ہیں مختصر سوالات کی جگہ سر ہارون نے مینشن کیا ہے ایک ایڈیمیا میں چینیز لینگویج کو انٹریوز کیا ایمپلیمنٹیشن پارٹ آف سی پیک تو کسی بھی کنٹری نے ٹاپ لینک پر جانا ہوتا ہے یا پورے ورلڈ میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے تو تو کلچر وہ جو ہے کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر کتنا پھیلا ہوئے پورے ورلڈ میں تو لینگویج اس پارٹ آف کلچر تو اگر ہمیں سکولرشپ چائنا دے رہی ہے تو یہ تو ہم ان کو فیسلیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ہم کلچر آگے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں تو ایک ایڈیمیا سائٹ سے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے ایمپلیمنٹیشن کہ ہم اتنے زیادہ ہمارا ٹرین ہو جائیں کہ ہمارا لینگویج بیریئر اتنا کاؤنٹ نہ کریں تو کیا سکیلز اور وہ سید آپ کا سوال آگے اس کا جواب لیتے ایک دو سوالہ تو آر مختصران اسلام علیکم میرا سوہید میرا کوسٹین ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ سر سعودیا کو جب ہم ایڈ کر رہے ہیں پاکستان کا تو ویسی پروفیٹ برائے نام تھا اب سعودیا کے ایڈ ہونے سے کیا پاکستان کو چندہ ملے گا ٹھیک ہے جواب لیتے ہیں کہ اگر سعودیا آتا ہے تو پھر اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا جی آپ کا کیا سوال ہے اسلام علیکم میرا نام رفیولا شمس میں ستونٹس اپ بی ایس اکنومی سے فائنانس فیب سمسٹر میرا سوال ہے دکٹر ریمش کمار صاحب سے سر ہم نے جو سعودیا رب کو ترد پارٹی بنایا سی پی پروجٹ میں سر اس میں تو آرڈی چائنہ انویسٹ کر رہا ہے تو ہمیں سر پارٹی بنانے کے لئے کیا زور آتے ہیں ان کو زورانی صاحب کی طرف آتے ہیں ہاں جی آپ تالے کومنٹ سے علیکی کب پھر اس طرح سمینٹ ڈیٹ ٹرائٹ میں نے آپ کا سوال پورا نہیں کیا تھا ہم بین ٹوٹا کا جو ہے وہ ایک پرسپشن ہے وہ اگین ہمارے لئے ایک لیسن ہے نمبر ٹو لوکولیٹی پروڈکس ایدھر صاحب آپ نے پوچھا تھا اور ایمپورٹس کا کہ چائنہ کا ایدھر صحیح کہہ رہے ہیں تھوڑی سی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے چائنہ آپ کوئی لوکولیٹی پروڈکس بھی بڑھاتا ہے چائنہ اس موڈ میکنگ لوکولیٹی پروڈکس تو آدھر کنٹریز لوکولیٹی بات یہ ہے کہ اینڈو دے دے چائنہ اس وقت ایک ہائی انڈ منفیکشن میں چلا گیا ہے اور دوسری بات میں جلدی سے کمپلیٹ کروں دوسرا آپ نے کہا کہ چائنہ کے وہ لوگ کیا ہم یہاں منفیکشن نہیں کریں گولڈ وینڈ سب سے بڑا منفیکشن انٹیٹی ہے فور وینڈ پاور وہ اس وقت تیار ہے کراچی میں منفیکشن کرنے کے لیے اور چائنہ یہ چاہتا ہے کہ چند کیونکہ آپ یہاں دیکھیں ٹرمز آف ٹریڈ چائنہ کو حد سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو آئی تنگ یہ ایک لمبا سوال ہے اس کو آپ صحیح طرح سوچیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا آخری چیز جو تھی کہ آپ نے چائنہ کی امپورٹس کہ چائنہ تو کچھ امپورٹ نہیں کرتا آپ کو ہم ایک سٹڈی دے دیں گے کہ آپ اگر صرف اپنا میٹی پروپر طریقے سے ننگشیا پنچا دیں تو آپ اتنی زیادہ امپورٹ بائننس کر سکتے ہیں تو آپ یہ خیال رکھئے گا اور گوگل میں روزانہ دیکھیں نوویمبر میں بہت بڑی ایکسپورٹ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پرائم نیسٹر جا رہے ہیں وہ آپ ضرور اس کو فالو کریں تاکہ آپ اور سیکھئے کیونکہ آپ کو پتہ لازلے کیا چائنہ وانٹس ٹو امپورٹ فرم پاکستان چائنہ وانٹس ٹو اس ٹرم آٹھ ریڈ تو یہ ذرا ریلیشنشیس پوری گوھر صاحب سے اس کو پڑھنے پہلے تینکیو پہلی چیز تو یہ کہ چائنہ پاکستان اکانومک کاریڈور ہے کیا آپ سعودی کو یہ مختلف ملکوں کے اندر مختلف کانٹریز جو ہے وہ انٹریسٹ لیتی ہیں کہ ہم کوئی کوئی انیسٹ میں کریں جہاں پہ کچھ ان کے اپنے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اپنا ایسٹریگ بھی فائدے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو جو گرافی کلی جو ایک اچھا کنٹری ہوتا ہے اس کو وہ چوائیس لیتی ہے تو آج اگر چائنہ نے اگر انٹریسٹ لیا ہمارا انٹریس تھا تو ساتھ میں چائنہ کا بھی انٹریس تھا سعودی اگر آ کے یہاں پہ کوئی ریفائنری وغیرے لگاتی ہے تو ہمیں اسے کیا فائدہ ہے اس کو کیا فائدہ ہے کیونکہ وہ یہاں پہ انڈسٹری اگر لگاتی ہے تو وہ اپنے بینیفٹس سوچ رہی ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری وہاں پہ بھی جو ترکی ہوگی جو بھی ہوں گی اور اس سے تو یہ آپ اس کو ایسے کل اور بھی کنٹری آئے گا اور کوئی آپشن دے گا کہ یہاں پہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہوتی ہے پبلک پرائیوٹ پارنرشپ ایسے ہم پرائیوٹری بھی کر سکتے ہیں انٹرنیشنل اگری میٹس کی طور پر بھی کر سکے تو اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ نیگیٹیو نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکری سالے ساتھ مختصر سر وقت بلکل سکتے ہیں جو یہ ہم باق کریں نا سعودی چونکہ اس میں ایک پلٹیکل ایشو ہے اور وہ کنٹ ایک نامی کنیکٹیوٹی تو یہ سی پیک اور دی آر آئی کا ایک لاجر کونسپٹ ہے اگر سعودیہ ریبیا آ رہا ہے تو وہ ایک کنیکٹ ایک ایک ایکٹیوٹی اور کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ ایوی سے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ آ رہا ہے اس کی جو پلٹیکل ہیں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سوال ہے کہ یہ ایران کے ساتھ چابہار ہے اور تھوڑا سا ایک فلکشن کا کیونکہ گوادر میرے فائنل لگے گی تو اس سے ایک فلکشن کا محول بنے گا یہ ایشوز یہ ساتھ دسکر کریں گے لیکن ایسا چویچے اس کی جو ایک کنیکٹیوٹی ہے اس کے خد و خال بھی کلیر نہیں ہیں اس لئے بہت زیادہ اس پہ پشان ہونے جو ضرور نہیں ہے جب تک تو اس کے پیٹر جو آپ کا سوال تھا کہ اس میں لینگویج کو دیکھیں کوئی بھی زبان سیکھنا جو ہے نا اس میں کوئی حام نہیں ہے سیکنڈی جو ہماری اپنی جو ویلیوز ہیں اور جو بلیوز ہیں یہ بڑے گراس روٹڈ ہیں آپ اس سے بلکل مت گبرائیے مرڈریے گا یہ ایک خدشہ ہے لیکن اس خدشے کو ہم خطرے کے لیول تک نہ لے جائیں جہاں پہ پھر آپ کی بات جو ہے یہ سچ ثابت ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ ارمچی کے اندر جو ہے اس وقت دو انیورسٹیز ہیں وہ اردو اور پرشن لائنگویج جو ہے وہ اپنے چائنیز کو سکھا رہی ہیں ٹھیک ہے کہ الٹی میٹی انہیں دیکھیں یہاں سے جو سی پیک ہمارے جو پیسج ہے انہوں نے پاکستانیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور پرشن کو اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ تاجکستان ایران کو اور پاکستان یہاں اسلامباد میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی انیورسٹیز کے اندر کہ کتنے چائنیز جو اس وقت اردو سیکھ رہے ہیں تو اس میں گھبرانی کوئی ضرورت نہیں ہے لائنگویج تو جائے ٹھیک ایک ڈرائیور ہے آپ کے لیے ناظرین اس دسکیشن میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حارم خان صاحب موجود رہے ڈاکٹر طالت شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ رہے اور آبیش زفر دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اوبرال ہم نے سی پیک کے حوالے سے بات کی لیکن ہم نے ان دائمینشنز میں بھی بات کی اس کی طرف توجہ دی نہیں جاتی ہے ہم سوالات بہت اٹھاتے ہیں سیمگوئیاں بہت کرتے ہیں تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زیاری کتنی کی ہے اگر ایک ایک نومک ایکٹیویٹی پاکستان میں جنوریٹ ہو رہی ہے ایک نئے پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہو رہے ہیں تو کیا ہم پرسنلی اس کے لئے تیار ہیں یا نہیں ہماری یوتھ اور ہمارے باقی جو عام عوام ہیں ہمیں خود بھی اس حوالے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ پروگرام کا ہمارا اختزام ہوتا ہے اگرے اپنے انشاءاللہ آپ سے بارہ ملاقات ہوگی ناہی صحبی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ